مولانا ساکر نوری کہتے ہیں حالات بدلتی ہے خیالات بدلنے سے اور اپنی حالات کو بدلنا ہے تو سب سے پہلے اپنی خیالات کو بدلنا ہوگا آپ لوگوں کو یہ کہنا تھا کہ کامران بھائی سرویس کرو کی فول مکمل لٹیز بتاؤ صبح میں جب اوپن ہوتا ہے اسٹور تو اور اس کے بعد کیا کیا کام ہوتا ہے تو اس ویڈیو میں میں وہی بتایا ہوں کچن ہیلپر سرویس کرو کرو میمبر ٹیم میمبر یہ سب میں اگر آپ آ رہے ہیں تو یہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا اور اگر بیج میں اسکیپ کریں گے تو پھر آپ کو سیکھ نہیں پائیں گے ویسے آپ کی مرچی چلے ویڈیو شروع کرتا ہوں دیکھیں تو میں بھی جاتا ہوں کہ یہ ویڈیو میں جانے سے پہلے مکمل بناوں کیونکہ ہمارا بھی اب روانگی ہے روانگی سے مراد آپ لوگوں کو پتہ چلی جائے گا کتک میں دیکھ لوں گا بہت جلد ہے بس لاسٹ مہینہ چلے آپ یہ سمجھیں یہ پورا کچھن ہے پہلے میں کچھن کو دو حصے میں دکھاتا ہوں ٹھیک ہے فاس فوڈ کی کچھن ایسی طرح ہوتی ہے لیکن ایسے چھوٹی ہوتی یہ یہ فائن یہ کیجوال لائننگ کی کچھن ہے ٹھیک ہے کیجوال لائننگ اور فاس فوڈ میں ڈیفرینٹ ہوتا ہے میرے دوس تو یہ کچھن ہے اب کچھن کیا ایک طرف کو کرنے کیلئے چیزیں لگی ہوئی ہیں پوری مشین ایک طرف شاری مشینیں فریز بگرہ لگی ہوئی جس میں آپ چیزیں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کہنا ڈیزائن کے اوپر ہوتا ہے جس طرح کا جگہ رہتا ہے اسے ساتھ سے ڈیزائن بنتا ہے یہ باہر کا پورشن ہے کھانا ہم لوگ یہاں سے سرف کرتے ہیں وہ ہر ایک چیز دکھاؤں گا آپ ویڈیو میں بنے رو تو جب آپ صبح میں آو گے نا تو صبح والوں کے کام کیا ہے کہ رات میں جو لوگ جاتے ہیں نا وہ ساری چیزوں کو ہٹا دیتے ہیں ٹھیک ہے سافہ کر کے اسے ایک جگہ پہ رکھ دیتے ہیں اب صبح والے جو آتے ہیں نا ہر ایک چیز کو سیٹ اپ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا پڑے گا جس میں ایک سے دو گھنٹے لکل جائے گا مسینے بند رہے گی مسین پوپ ان کر کے یہ لگانا ہوگا جیسے ابھی ہمارا بھائی یہ چاپنگ بوڈ لے کرنا رہا یہاں پہ رکھے گا اور ابھی میں بھی کروں گا یہ ساری چیزیں تو جو چیزیں ریفیل کرنا ہے نا تو سارے چیزوں کو ہٹا دیتے ہیں یہ ابھی کھالی ہے اسے یہاں پر سارے میٹریر لگانا ہوگا اور سارے چیز ایک جگہ پہ رکھ دیتے ہیں تو جتنے بھی ریسٹوینٹ ہے فاس فوڈ کی اسی طرح ہی ہوتی ہے اور آگے میں دکھاتا ہوں دھیرے دھیرے اب آگے میں آپ کو دکھاؤں گا پھرا لائن سیٹ اپ کرنے کے بعد جہاں پہ میں ویڈیو روکا تھا وہیں سے میں آپ کو پھر دکھاؤں گا اب یہ بتائیں ہیرنیٹ لگانے کے بات میں سیف کا طرح لگتا ہے ماسک میں ابھی نہیں لگا کیونکہ ڈور اوپن نہیں ہوا اسی طرح کام کرو اب میں آپ کو کچھ دکھاؤں گا تو آپ کو اچھی سمجھ میں آئے گی جس وقت میں نے دکھایا آپ کو یہ جگہ کھالی تھا ابھی یہ جگہ پورے سبجی سے فول ہو گیا اور کچھ سبجیاں یہاں پہ کٹ رہی ہیں ٹھیک ہے اور یہ یہاں پہ مشروب اور وائٹ آنیا نے جس سے میں میں ابھی یہاں پہ سوپ بناوں گا تو ہمارا کہنے کا مطلب کیا ہے نا کہ یہ کام اتنا ایزی ہے فریشر کے لیے جو سمجھ لوگ آپ سوکا روٹ ہو پاسپورٹ لے کر آپس جاؤ انٹرویو دو یہ کام میں سیلیکشن ہو جائے گا اور میں فیک نہیں رہا ہوں آپ کو ایسے ہر ایک چیز میں نے پچھلے ویڈیو میں دکھایا اب جیسے یہاں پہ ہمارے امرید بھائی ہیں اب یہ پیاج کٹ رہا تو جیسے کی میں نے بتایا تھا جو آتے ہیں نا جو چیزیں نہیں ہیں انہیں بنا کر رکھنا ہے اور اتنے قانٹیٹی میں کی سام تک نہیں بلکہ رات تک جب تک تمہارا ریشٹوئنٹ بننا ہو تب تک وہ چل جائے ہے نا امرید اور یہاں پہ میں نے آپ کو دیکھانا بھول گیا تھا تو یہاں پہ بھی کھانی پینے کی سمان اندر چلے گئی ہے اب کیا ہوگا اب ہم لوگ جو چیز گھٹ رہی ہے جو چیز گھٹ رہی جیسے مسلن مثال کے طور پہ بھائی نے اس سوچ کو گرم کیا اب یہ سوچ جائے گا یہاں پہ تو جو چیزیں رکھ سلے کی ویڈیو بناتا ہوں پتہ ہے کیوں کہ مجھے فرق نہیں پڑتا ہے کسی لوگے سے ہر ایک چیز ہر ایک پوائنٹ کسی ریشٹوئنٹ کا اندر آپ بتا رہے نا تو یہ غلط کر رہے ہیں آپ لیکن میں غلط نہیں کر رہا ہوں میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں کہ کتنے ایجی اور کتنے آسان سے آپ آ کر کام کر سکتے ہیں آپ اگر گاؤں سے بلونگ کرتے ہیں پانچ چھی آزار روپے کم آتے ہیں تو اس لائن میں آنکھ بند کر گیا آپ آؤ ساری چیزیں بتاؤں گا آج کے اس ویڈیو میں تھوڑے سی لمبی ہو جائے گی ویڈیو تو ابھی ہم چاہ کریں گے جو چیزیں گھٹ رہیے اسے پورا مکمل بنا کر رکھیں گے ہر ایک جگہ میں تک کہ رات تک جو ہے کام ہو اب باقی کی ویڈیو انشاءاللہ باد میں اس کے بعد جو جو ہوگا میں آپ کو بتاتے جاؤں گا جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ ویڈیو کافی لمبی ہو لی تو ابھی لائن بلکل ریڈی ہے مطلب دیڑھ گھنٹا میں ہم لوگ بھرو کام کر لیے ہیں جو چیزیں رات تک لگے گی اب میں آپ کو نماز پڑھنے جب جاؤں گا تو راستہ میں یہ بتاؤں گا کہ اس کے علاوہ ایڈیسنل کام کیا ہوتا ہے پھر نماز پڑھ کے جب ہم واپس آئیں گے تو جو آورڈر آئے گی وہ بھی دیکھاؤں گا مطلب مکمل میں آپ کو سام تک کا ویڈیو دیکھاؤں گا ٹھیک ہے اور ان سے یہ چیز کلیر ہو جائے گی آپ آرام سے آ کر بندہ سے کام کرے گی جب سب کچھ ریڈی ہو گیا تو دیکھیں پیچھے میں ایک بندہ کام کر رہا تھوڑا بود جو بچا وہ کر رہا تاکہ ہمارا کل کا پھر وہ کام آئے سمجھ گئے بات کتے لیے ریشورنٹ سے باہر آیا ہوں تو نظارہ یہ ہے کہ سارے روڈ کھالی پڑی ہے کیونکہ آج جمعہ ہے اور جمعہ میں جیادہ تر بندوں کی چھوٹی ہوتی ہے ریشورنٹ لائن کو چھوڑ کر جہاں تک میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ بیٹھتے ہیں پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں اور کچھ باتیں کرتے ہیں آپ سے تو دوست یہ لائن ہی ایسا ہے نہیں کہ آپ آ کر انجوئی کریں گے لیکن آپ اسے میں انجوئی کریں گے جو ریشورنٹ فاس فوڈ میں نہیں آتی ہے فاس فوڈ والے ریشورنٹ میں سستا چیزیں ہوتی ہیں دس ریال پانچ ریال بیس ریال میں چار برگر دس ریال میں ایک برگر ایک کولا تو لوگ وہاں پہ جیادہ آتے ہیں تو اس ٹائپ کا انجوائیمنٹ ہوتا ہے میرے دوست ٹھیک ہے اور دیل گھنٹہ بات بس دیل گھنٹہ بات اپنا حاجری بناوں گا وہاں پہ چلے جاؤں گے ٹائم ختم شفٹ ختم دیل گھنٹے بات پھر رات والے پندے آئیں گے اور وہ پھر آ کر کام کریں گے اور جو چیزیں ہم لوگوں وہ بنانا تھا ہم لوگوں نے بنا کر رکھ دیا سامنے میں ایدھر فریزر ہے دو تینی فریزر جو چیزیں فریزر میں چاہیی ہو فریزر میں رکھا ہو جو چیزیں لائن پہ رکھنی ہے مطلب جو آپ کے پاس ہونے چاہیے وہ وہاں پہ بھی ریڈی ہے تو اس طرح سب کچھ آپ کو کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ جو کلیننگ ہوئے کر رہا ہے کلیننگ کا ویڈیو ایک الگ سے بناوں گا جس میں آپ کو بتاؤں گا ویسے تو یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے لیکن پھر بھی جو نئے بند ہیں جو گاؤں سے بلونگ کرتے ہیں اسے دیکھنا بہت جروری ہے آرام سے کل مجھے ایک بندہ نے میسیج کیا راہت نام کا اور دیکھو اتفاق سے وہ میرے گاؤں کا لکل گیا کہ کامران بھائی میں نے کل آپ کا ویڈیو دیکھا ہے تو بھائی آپ نے پہلے کیوں نہیں دیکھا اینیوے بہت شکریہ آپ کا کہ آپ مجھے دل سے سپورٹ کر رہے ہیں اچھا اب میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں یہ جو چیزیں میں نے آپ کو اندر میں دکھایا ہے ریشترین کا اس کے علاوہ جو سمان آتی ہے جب سمان ختم ہو جائے گا تو سمان تو آتی ہے نا تو جو سمان گاڑی سے آئے گا اسے ریسیپ کرنا بھی کچن ہیلپر کا کام ہے سرویس کرو ٹیم میمبر یہ سب کا آتا ہے تو کبھی کبھی وہ ریسیپ بھی کرنا ہوگا آرڈر کے درمیان آپ کو آرڈر بھی بنانا ہوگا آپ کو سمان بھی ریسیپ کرنا ہوگا مثلا تین بندیں تو ایک بندی آرڈر کر رہا دو آرڈر بنا رہا سمان جو بھی اور دو بندہ جو سمان کو ریسیپ کر کے پھر فریز میں رکھے گا اس کے بعد جب آپ کی ڈور آپن ہو جائے گی ڈور آپن ہونے کا ایک وقت ہوتا ہے ہر ریشترین کا ڈور آپن ہونے کا ایک وقت ہوتا ہے ریشترین میں آنے کے بعد کسی کا ایک گھنٹا کے بعد ڈور اوپن ہوتا ہے کسی کا دو گھنٹا کسی کا تین گھنٹا جو ریشن زیادہ پڑا ہے تین گھنٹا کے بعد کیونکہ سمان کو پریپیر کرنا ہوتا ہے اب جب ڈور اوپن ہو گیا تو آپ کو سارا آرڈر بنانا پڑے گا آرڈر آرہا آپ آرڈر بناو اس کے درمیان مینجر اگر آپ کو بولا کہ ساف شفائی کرنا یہ کلین کرو وہ کلین کرو تو رونا دھونا نہیں لگانا آپ لوگوں کو جہاں آپ لوگوں کو ساف شفائی کرنا ہے آرڈر بناتے ہوئے بھی دیکھو کام کرنے آئے ہیں کوئی بھی بیٹھنے نہیں دے گا میں بھی رہوں گا یقیناً میں بھی بیٹھنے نہیں دوں جہاں کیونکہ اس کے اوپر اوپر سے پریسر ہوتی ہے پھر وہ آپ لوگ کو بتاتے ہیں کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد شاید گاڑی بھی آگئی ہے کوئی ڈیلیوری کا گاڑی آیا ہے وہاں بھی ہو سکتے دوسرا کا ہوگا میں بتا بھی رہا ہوں ادھے کو اتفاق سے آ بھی گیا لیکن آج جو میں آج ہمارا نہیں ہوگا تو اس کی بات کیا کرنا ہے آپ کا ڈیوٹی ختم ہوگا آپ ایک گھنٹہ کا بریک ہے ڈورنگ بریک آپ لیں ڈورنگ ڈیوٹی آپ ایک گھنٹہ کا بریک لیں ایک اکر کر کے اگر میل ہے تو کمپنی آپ کو میل دے رہی تو اپنا میل کو پنچ کریں اور اپنا میل بنائیں اور کھائیں ٹائم ہوگا اپنا کلوک آؤٹ کرنا مطلعہ آجری لگانا ہے کہ میں نے ڈیوٹی مکمل کر لیا اس کا ڈگاڑی آگے چلے جانا ہے پھر چھے وجہ جو ہے ساتھ وجہ جس کا جو ٹائمینگ ہے ریشون کا اس سے سب سے پھر رات والے بندے آئیں گے رات والے جب بندے آئیں گے تو آپ کو پورا بتانا ہوگا کہ یہ سمان میں نے پورا ریڈی کر کے رکھا ہے یہ سمان بگ گیا ہے یہ سمان تم بنا لو اس کے بعد وہ پھر رات میں continue کریں گے پھر وہ رات میں جب جائیں گے تو سارا سمان فریز میں رکھیں گے ہر ایک چیز کو صاف سفائی کریں گے اس کے بعد جائیں گے اور اسی طرح continue ہوتے رہتی ہے ٹھیک ہے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا تو کچن ہیلفر ٹیم میمبر اور سروس کرو اتنا آسان کام ہے کہ جو بندہ کبھی کام کیا ہی نہیں ہے وہ بندہ بھی ٹائرک سہودی اربعے میں آ کر کام کر سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے کی ویڈیو زیادہ لمبا ہو جائے گا زیادہ بات نہیں کرنے گا پھر کیونکہ لمبا ہو جانے سے آپ لوگ دیکھتے ہیں لینس زیادہ ہو جاتی ہے اب میں جاؤں گا نماز پڑھنے کے لیے اور میں سوچ رہا ہوں کہ دوسرے والے آج مسجد میں جاؤں گھومتے فیرتے ایک مسجد ہمارے اس جانبے اس روڑ کے اس پار پھر ایک روڑ آئے گا وہاں پہ اور ایک مسجد ہمارے اس جانبے جو سعودی محلے میں تو میں سوچ رہا ہوں ادھر ہی جا کر نماز پڑھوں تو مجھے یہ امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی کامران بھائی کو سپورٹ کرنے کے لیے کامران بھائی کا نمبر نوٹ کریں ڈسکرپشن میں جا گا اور فیس بک کی آئیڈی ہوگی کہ اسے سرچ کر کر کامران ساری ایم کے اسے فولو کر لیں ٹیلی گرام کا لنک ہوگا ڈسکرپشن میں اسے جوائن کر لیں خاص کر ویکنسی کے لیے اور اس ٹکی آئیڈی ہوگی اسے فولو کر لیں مجھے سپورٹ کرنے کے لیے بھائی رہیال فیر میں آپ سے ملتا ہے انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں